اسلام علیکم ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل کرکٹ نانسیز وید اسمان امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے کہ دس ایسے کرکٹ کے کون سے ریکارڈز ہیں جو کبھی بھی نہیں ٹوٹ سکتے ہیں یہ ان ریکارڈز کو تو نہ ممکن ہی ہے ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں ایسے دس کون سے ریکارڈز ہیں کرکٹ کے سب سے پہلا جو کرکٹ کا ریکارڈز ہے وہ جی موسٹ کیریئر بیٹنگ ایوریج سر ڈون بریڈمین کی اسٹیلیا کے تھے ان کی ایوریج نائنٹی نائن پوائنٹ نائن فور تھی یہ اتنی زیادہ ایوریج ہے جس کو توڑنا بہت ہی مشکل ہے کوئی بھی پلیئر اس کے پاس بھی جا سکتا ہے اور دوسرا جو ریکارڈ ہے وہ ہے موسٹ کیریئر رنز یہ بنائے تھے انگلیش بیٹسمن تھے انیس سو چاہ انیس سو پانچ سے انیس سو چونتیس تاک یہ کرکٹ کھیلے ہیں یہ تھے جی سر جیک ہوبز ان کا ساٹھ زار سے زیادہ ان کے رنز تھے اور ون ڈبل نائن ان کی سینچریز تھی ٹوٹل جو کہ بہت ہی برا ریکارڈ ہے یہ بھی ناممکن ہی ہے کوئی توڑ سکے اور تیسرا جو ریکارڈ ہے وہ ہے جی اولڈس ٹیسٹ پلیئر کا اولڈس ٹیسٹ پلیئر انگلینڈ کے تھے ویلفریڈ روارز ان کی عمر فیفٹی ٹو ایئرز تھی تو یہ بھی ریکارڈ نہ ممکن ہے کہ کوئی اتنی ایج میں بھی کرکٹ کھیل سکتا ہے اور چوتھا جو ریکارڈ ہے وہ ہے جی بیسٹ میچ فرسٹ کلاس میچ بولنگ فیگر جیم لیکس یہ انگلینڈ کے بولر تھے انہوں نے اسٹیلیا کے خلاف ٹیسٹ میچ میں انیس وکٹیں لیئی تھی ایک ایننگز میں نو وکٹیں تھی اور ایک ایننگز میں دس وکٹیں تھی بیس میں سے یعنی کہ انیس وکٹیں یہی لے گئے انیس سو چھپن میں تو یہ بھی ریکارڈ کوئی نہیں توڑ سکتا اور پانچوان جو ریکارڈ ہے موسٹ انٹرنیشنل وکٹس کا یہ ہیں جی متھایا مڑلی درن سری لنگا کے سپینر بولر بہت زبردست سری لنگا کے سپینر بولر گزرے ہیں انہوں نے تیرہ سو سنتالیس ٹوٹل وکٹیں نہیں آر سو ٹیسٹ وکٹیں اور پانچ سو سنتالیس ان کی وائٹ بال کی وکٹسی یعنی کہ ونڈے انٹرنیشنل اور ٹی ٹونٹی کی تو یہ بھی ریکارڈ نہ ممکن ہی ہے کہ کوئی دور سکیں اور چھٹا ریکارڈ ہے لویسٹ اوڈی اے ایکانومی ریڈ یہ ہے جی فیل سیمنز کے نام یہ ویسٹ انڈیز کے آل رونڈر تھے انہوں نے پاکستان کے اخلاق انیس سو بانوے میں ونڈے میچ میں دس آورز میں صرف تین رنز دے تھے اور ایکانومی ریڈ زیرو پوائنٹ تھری زیرو تھا تو یہ بہت ہی کم ایکانومی ریڈ ہے یہ بھی کوئی بھی نہیں ریکارڈ توڑ سکے گا اب ساتھویں ریکارڈ کی بات کی جائے تو موسٹ بالز ان این ایننگز موسٹ بالز جو کروائیں ہیں نائنٹی ایٹ آورز کروائے تھے یہ ویسٹ انڈیز کے سپینر بولر تھے سونی رامدین تو انہوں نے نائنٹی ایٹ آورز کروائے ہیں بہت ہی زیادہ یہ آورز ہیں یہ بھی ریکارڈ توڑنا ناممکن ہے آٹھ میں ریکارڈ کی بات کی جائے تو وہ تھا جی دو دن کا ٹیسٹ میچ شورٹس ایور ٹیسٹ میچ صرف دو دن میں ٹیسٹ میچ ختم ہو گیا تھا انیس سو بتیس میں میچ ہی ہوا تھا اسٹیلیا اور سوت افریقہ کے درمیان اور سوت افریقہ پہلے ایننگز میں چھتیس میں اور دوسری ایننگز میں پنتالیس میں آؤٹ ہو گیا تھا اور اسٹیلیا نے دیر سو رنز بنائے تھے تو یہ شورٹس ایور ٹیسٹ میچ تھا پیچ بہت خراب تھی جس کی وجہ سے یہ بہت ہی جلدی میچ ختم ہو گیا تھا نوے ریکارڈ کی بات کی جائے تو وہ تھا جی جو نائٹ وارچ مین کا ہائیس سکور جیسن گلیسپی نے جو اسٹیلیا کے بولر سے انہوں نے نائٹ وارچ مین آئے تھے بنگلہ دیش کے خلاف ڈبل سینچری بنا لی تھی تو یہ کوئی بھی بولر ڈبل سینچری نہیں بنا سکا ٹیسٹ میچ میں نہ اتنا نائٹ وارچ مین کے طور پر آیا ہو اور اتنا زیادہ رنز بنایا ہو تو یہ بھی ریکارڈ توڑنا ناممکن ہے اب بات کی جائے دسویں ریکارڈ کی تو یہ چمیدہ واس کے نام ہیں جنہوں نے اوڈی آئی کا ہی بیسٹ میچ بولنگ فگر کروائی تھی آٹھ وکٹیں لیں انیس رنز دے کر زمباوے کے خلاف تو یہ دس ریکارڈ ایسے ہیں جو میرا نہیں خیال کہ آنے والے وقت میں کبھی بھی کوئی توڑ سکتا ہے یہ تھے جی دس کرکرڈ ریکارڈ جو کبھی بھی نہیں توڑے جا سکتے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ